بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کمونٹی میڈیسن میں ایف سی پی ایس کی اور مختلف پریونٹیو کیوریٹیو ساری سرسز کرنے کے بعد میں دو ہزار پندرہ میں ڈریکٹر جنرل ہیلتھ گورنمنٹا پاکستان کے طور پر ریٹائر ہوا اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے میں ہیلتھ کے ایڈوائزر کے طور پر تقریباً تین سال کام کرتا رہا اور آج کل میں اپنے جو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل پہلے سے بنا ہوا تھا اور وہ درمیان میں ابنڈنڈ ہو گیا اس میں کنسلٹیشن کے لیے شام کے سات وجہ سے لیے کہ دس وجہ تک آبیلی بل ہوتا ہوں سپیشلائزڈ فیلڈ ہے ہمارا وہ ہے پریونشن آف ڈیزیزز اور اس میں جو میری جس پر بہت کام کیا ہے بہت زیادہ وہ ہیں کہ پریونشن آف ڈیابیٹس ملائٹس شوگر جیسے کہتے ہیں اور ہائپرٹینشن اسی کے اندر سی وی اے جو فالج کا سبب بنتا ہے ہیپرٹائیٹس اور جو تمام بیماریاں جن کے ٹیکے لگتے ہیں پریونٹیبل جیسے ایمونائزیبل ڈیزیزز جیسے کہتے ہیں اور ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے آٹھ بیماریوں کے خلاف جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے تو مجھے یہ بھی اعزاد حاصل ہے کہ پاکستان میں پولیو ڈی سب سے پہلے اللہ نے مجھ سے ہی شروع کروایا اور اس کے بعد یہ پاکستان میں پولیو کا پروگرام سارا ہماری جو تجربہ تھا اس کی بنیاد پر آگے بڑھتا رہا اور لوگوں کے بھی ہوں گے تجربات اس میں شامل لیکن مجھے یہ اعزاد حاصل ہے کہ پاکستان میں پولیو ڈی مجھ سے ہی شروع ہوا الرجی ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے بارے میں آج تک تو کسی کو پتا چلا نہیں کہ الرجی کس چیز سے ہوتی ہے لیکن اب ڈیویلپ ہو گیا ہے کافی سسٹم اور وہ ایک بہت بڑی بیٹری ہے جس میں تقریباً ستر کے قریب الرجن جو انٹیجنز ہیں وہ ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں اور اس وقت بہت بڑی سوسائیٹی بھی بن گئی ہے جس کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں تقریباً ساتھ آٹھ سال اور اسلامباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں اس کی ویکسین بھی بنتی ہے لیکن اب تو اس حد تک ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ جن کو مثلاً ڈائیمنڈ کے گھوٹی پہنے سے بھی الرجی ہوتی تھی تو اب اس کو بھی ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ڈائیابیٹیز ملائٹس اور ہائپرٹینشن یعنی یہ بات سن کے بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ ان کو دو ہزار دو سے اکوان میں مدہدہ کے ادارے ڈبلی ایچو نے کیٹالاگ آف ڈیزیز سے ہی نکال دیا ہے ان کو امراض کی فیرس سے ان کو خارج کر دیا ہے اب جو ڈائیابیٹیز ملائٹس اور ہائپرٹینشن ہے اس کی کامپلیکیشن کو تو مرض مانا جاتا ہے لیکن ڈائیابیٹیز بزاتے خود مرض نہیں مانی جاتی کیونکہ یہ لائف سٹائل ہے شوگر کا جسم میں ہونا انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے اب اس کی مقدار کم یا زیادہ ہونا یہ تو لائف سٹائل کے ساتھ ریڈیٹڈ ہے اور اسی کے اوپر ہم نے بہت ساری ریسرچ کی اور میں بہت ساری ریسرچ کرنے والے پروفیسر سہبان اور اداروں کے ساتھ تقریباً آٹھ سال وابستہ رہا اور اب تو دنیا بھر کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں جیسے امریکن ہارٹ اسوسیشن ہیں ان تک نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کولیسٹرال کا اچھا برا ہونا گوڈ کولیسٹرال بیڈ کولیسٹرال کوئی بھی نہیں ہوتا اور جو سب سے بڑا ادارہ ہے امریکہ کے اندر خوراک کے بارے میں وہ ڈیزیز یعنی جو وارننگ جاری کرتے ہیں پورے سال کی وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور انہوں نے بھی یہ کر دیا ہے کہ بھی یہ لوگ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی فلان تیل کھاؤ فلانا کھاؤ چکنائیاں زیادہ کرو تو اب تو الٹیمیٹلی وہ بھی اس بات پر انہوں نے علال اعلان یہ بات کہہ دی ہے کہ کسی بھی اس خوراک کا کولیسٹرال کے بڑھنے گھٹنے سے تعلق نہیں ہے اور بلواسطہ ہارٹ اٹیک سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات اتنی تواتر سے کہی جاتی رہی کہ اب اگر جس طرح میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں تو بہت سارے لوگ اس پر رییکٹ کریں گے کہ نہیں یہ بات درست نہیں درست بات یہی ہے کہ کوئی خوراک ایسی نہیں ہے کہ جو کولیسٹرال کے ساتھ اس طرح اس کو متاثر کرے کہ جس سے انسانی جسم میں نقصان کا خدشہ ہو یہ لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کو جیل کرنے سے بہت سے امراض سے بچا جا ساتھ استما بھی اسی طرح سے ایک بہت سارا اس کا کامپونٹ الرجن کا علاہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے دمے کے یعنی ایسے عوارت سامنے آئے ہیں کہ جس میں کچھ کازز بھی ہوتے ہیں انڈرلائنگ ادروائز موسٹلی یہ الرجی سے ہوتا ہے الرجی کی بہت سارے قسمیں ہیں جس میں مثلا موسم بھی الرجی بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کو صرف سردی میں ہوتا ہے بعض لوگوں کو کسی خاص علاقے میں جانے سے ہوتا ہے بعض لوگوں کو پونن یا اس طرح کی کچھ چیزیں ان سے الرجی ہو جاتی ہیں جو بالاخر دمہ کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن دمہ یہ قابلے یعنی اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اور اس کی وجوخات کو بھی روکا جا سکتا ہے یہ اب ناقابلے علاج مرض نہیں رہا جیسے پہلے یہ تصور تھا کہ دمہ ایک دفعہ ہو جائے تو عمر بھر دمہ رہتا ہے اب اس کے لیے ایسی عدویات اور ایسی تدابیر آگئی ہیں کہ جن سے دمے سے بھی بچ سکتا ہے احران کن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بلڈ پریشر کو امراض کی فیرست سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر بھی ایک لائف سٹائل کے ساتھ ہے ایک ہی آدمی کے بلڈ کا پریشر صبح اور ہوتا ہے دوپیر اور ہوتا ہے شام اور ہوتا ہے اسی طرح اسی آدمی کا بلڈ کا پریشر غصے میں اور ہے غم کی قیفیت میں اور ہے اسی آدمی کا بلڈ کا پریشر خوشی کی حالت میں اور ہوتا ہے تو اس کو ابھی لائف سٹائل کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے مریض کے ساتھ بیٹھ کے اس کی کانسلک کرنا اس کی ساری کے ساری وجوہات کا تلاش کرنا کہ وہ کہاں ہیں اس لیے بہت لیٹ بعد میں جا کر عدویات کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے بعد کہ وہ کامپلیکیشن کی طرف بات اگر جا رہی ہے ادروائز نارمل حالات سے تھوڑا سا آگے جا کے بھی جس کو فوری طور پر بلڈ کی دوائیاں شروع کرنا یہ بہتر نہیں ہے بلڈ پریشر کو روکا جا سکتا ہے یہ پریونٹیبل ہے اور لائف پیٹرن کی چینج کرنے سے بلڈ پریشر کابو میں آ جاتا ہے بلڈ پریشر کی کامپلیکیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے لیکن بالاخر جب کامپلیکیشن آئے ہی جائیں تو ان کو روکنے کے لیے عدویات کا سہارا لیتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے بنیادی اسلامی تعلیمات تھیں ان سے روگردانی کرنے کے ساتھ دنیا میں بھی یہ کتنے نقصان ہو گئے جیسے ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے پھر ہاتھ اور اس کو نہیں پوچھنا پھر کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا اور ان کو پھر پوچھ لینا اسی طرح باتھروم جاتے ہوئے باتھروم سے آتے ہوئے یہ ہماری بنیادی اسلامی تعلیمات تھیں جب سے ان سے روگردانی شروع ہوئی ہے تو اب وہ جراسیم کے جو انسانی میدے کے لیے اور انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے حملہ آور ہو گئے اور بہت سارے میدے کے امراض ایسے ہیں کہ جو صرف صاف پانی سے اور صاف لائف سٹائل سے بہتر ہو سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر سے اپنا لائف سٹائل بہتر کریں اور میدے کی امراض خاص طور پر جسے گیسٹک پرابلم کہتے ہیں ان کا برائے راست تعلق خوراکوں سے ہے اور خوراک میں سب سے اہم پانی ہے اور اگر پانی ہی صاف نہیں ہوگا تو باقی ساری چیزیں تقریباً جتنے بھی ہم مرضی کوشش کرتے رہیں وہ بیوانی ہو جائیں گے لائف سٹائل ہیلدی اگر ہو جائے تو اس کا برائے راست تعلق یہ ہوگا کہ خوراک آدمی اتنی ہی کھائے جتنی اس کے جسم کی ضرورت ہے اور جتنی کیلوریز کے ساتھ وہ بندہ ہیلدی رہ سکتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی بندے نے خود ہی کرنی ہوتی ہے ڈاکٹر صرف یہ بتا سکتا ہے کہ کس خوراک میں کتنی کیلوریز ہیں اور کس میں کتنی ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی جب مدینہ تجبہ میں اس نیت سے آیا کہ میں وہاں جا کر اپنا مطب کھولوں گا تو اسے تھوڑے ہی عرصے میں واپس جانا پڑا اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم بیمار کو نہیں ہوتا تو اس کو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اور کھانا صرف اس وقت کھائیں جب ان کو میدے میں میدہ ڈیمانڈ کرے یعنی بھوک لگے تو وہ بیماریاں ان کے قریب نہیں آ سکتی جب ہم سارا وقت کھانے کے گرد گھومتے رہیں گے اور پہلے کھا کھا کے مٹاپے کی طرف جائیں گے اور پھر اس مٹاپے کو کم کرنے کے لیے پیسے لگاتے جائیں گے پہلے کھانے پر لگائے پھر گٹانے پر لگائے ساری زندگی جب اس کے گرد گھومے گی تو پھر امراض کا اس بندے کے جسم کے اندر جاگزی ہو جانا یہ لازم بن جاتا ہے تو ایک ہی انداز ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں بھوک ہو تو کھانا باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں نوے سے پچانوے فیصد امراض انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے مجھے خوشی ہے کہ یہ مرم والوں نے مجھے انٹروڈیوز کروایا اس سسٹم سے جس کے ذریعے سے میں لوگوں کو اپنے چالیس سالہ تجربات سے مستفید کر سکتا ہوں اور بہت ساری جو مشورے ہیں وہ انشاءاللہ مرم کے پریٹ فارم سے میں دینے کے لیے حاضر ہوں گا اس کے لیے میں نے اپنا پروگرام ان مرم والوں کو دے دیا ہے تو اس کے ذریعے سے مجھے ٹیلی فون سے ای میل سے سکائب سے یا خود حاضر ہو کر ملاقات کے ساتھ میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں